ہزور آپ پاکستان میں کون سے گاؤں میں رہتے تھے اگرز خلیفت مزید ثانی نے روہ شہر بنایا تھا بنجر علاقہ تھا وہاں کوئی عبادی نہیں تھی کوئی درخت نہیں ہوتا تھا زمین بڑی خراب تھی پانی بھی نہیں نکلتا تھا جو پانی نکلتا تھا وہ اتنا کڑوا تھا کہ جو سمندر کا پانی شاید اس سے میٹھا ہوتا ہو پھر وہ شہر بننایا وہاں عبادی ہوئی سکول بنے کالج بنے گھر بنے لوگ آ کے عباد ہوئے وہ ساری عبادی ربعہ کی ہے وہ احمدی ہے اور پھر وہاں سے خلیفتانی کی دعا سے پانی بھی نکل آیا میٹھا پانی ایک جگہ سے گزر رہے تھے آپ کو الہام ہوا جاتے ہوئے حضور کی تکتیر نے جناب پاؤں کے نیچے سے تیرے پانی بہا دیا جب وہاں سے خدائی کی تو وہاں سے میٹھا پانی نکل آیا تو وہ اب شہر بن گیا جس کی عبادی ہے اس وقت کوئی چالیس پینتالیس ہزار پورٹی فائف تھا اگر انڈے قریب آبادی ہے وہ گاؤں نہیں اب شہر سوٹا سا ٹاؤن ہے ٹھیک ہے اور وہاں درخت بھی بہت ہیں سبزہ بھی ہے سڑکیں بھی ہیں ہر ساری فیسیلیٹیز بھی ہیں سکول کالج بہت سارے ہیں اور سارے لڑکیاں لڑکے جو ہیں نا پڑے لکھے ہیں علم حاصل کرنے والے نائنٹی نائن پرسنٹ لڑکیاں جو ہیں وہ سکول میں پڑی ہوئی ہیں جب پڑتی ہیں اور ہی درہ لڑکے بھی تقریباً بعض دفعہ لڑکے چھوٹی سیکنڈری سکول سے پہلے دوڑ جاتے ہیں انہیں کمیں ہوتے ہیں نا بعض لڑکے نا تم لوگ نہ بننا لیکن ہم اومن پڑتے ہیں تو وہ ربہ شہر ہے جس میں میں رہا ہوں